وادی کشمیر کی زمین انتہائی زرخیز اور ہوایں خاصی شگفتہ ہیں یہی دو خصوصیات یہاں ہر سو گلوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس بن کر نمائی پائی جاتی ہیں رس بھرے خوش ذائقہ پھل صدیوں سے کشمیر کی مٹی میں بسی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو کی پہچان ٹھہرے ہیں اور بعد کشمیر کے پھلوں کی ہو جن میں بلا شک سیب ایک منفرد شناخت کا حامل ہے تو بے ساختہ سوپور فروٹ منڈی کا نام زبان پر آتا ہے عام طور پر ٹیورزم کی سنت کو کشمیر کی ماریشت کے لیے ریڈ کی ہڈی مانا جاتا ہے لیکن عامدن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فروٹ انڈسٹری ہی اصل میں کشمیر کی ماریشت کی بنیاد ہے اس سلسلے میں سوپور فروٹ منڈی کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی ہے سال کے بیشتر مہینوں میں یہاں بیوپاریوں اور ملک اور بیرون ملک کے خریداروں کا تانتہ لگا رہتا ہے میوے کی مختلف اقسام کی قیمتیں بھی یہاں ایک دلچسپ طریقے سے تیہ کی جاتی ہیں تاکہ رازداری قائم رہے اور قیمت کا میعار بھی ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والی سوپور فروٹ منڈی میں ہر سال لگ بھگ چار ہزار کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے سوپور فروٹ منڈی دراصل ترقی پسند کشمیر کا وہ مینار ہے جس کی روشنی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی